ایڈیا ٹی وی آپ کی آواز نمسکار میں حسین وزوی اور اب آپ کو دکھاتے ہیں شبد بان دونوں صدوں میں محلہ آرکشن اور بل پاس ہو جانے کے بعد دلی میں میجے پی مکھیالے میں پی ایم موڈی نے محلہ کار کرتاؤں کو سمبودت کیا پی ایم نے کہا کہ وپکش کو اس بل کا سمرتن کرنا پڑا اس کے لیے پہلے ہی ہم نے انتظام کیے آج محلائیں سبھی شیطروں میں بھارت کو وکسد بنانے کے لیے کام کرتے ہیں محلائوں کے اسی کاؤسل کا ان کی لیڈرشپ کا اپیوگ اب آنے والے دنوں میں دیش کو ہونے والا ہے ہماری سونسد میں بھی ناری شکتی کا محتم دکھا ہے سارے دلوں کو اس بل کا سمرتن کرنا پڑا ہے ہم مالی یہ یہی لوگ ہیں جو پہلے بل پھڑا کرتے تھے آج ان کو بلکو سمرتن کرنا کیوں پڑا کیونکہ دیش بڑھ میں پچھلے دس سال میں محلائی شکتی بن کر کے اوبری ہے اور ہم نے سونسد میں پہنچنے سے پہلے دیش میں سامر سے جھٹا دیا تاکہ ہم سنسد میں کوئی ہل نہ پائے اس کا پورا پربند کر کے ہم صدر میں گئے یہ آپ ہی کے سامر سے پر پھروسہ کر کے میں گیا تھا یہ آپ ہی کی شکتی پر پھروسہ کر کے میں گیا تھا اور آپ کی شکتی نے رنگ دکھا دیا کہ سبھی راجلیتک دلوں کو اس کام میں جڑنا پڑا میرے پریوار جانو آج پریوار سے لے کر پنچائے تک اکانومی سے لے کر ایجوکیشن اور انٹرپرنرزیب تک ہماری بہن بیٹیاں ہر شیطر میں عبودپورو کام کر رہی ہے بھارت کو چاند تک پہنچانے میں محلاؤں کی بہت بڑی بھومی کر رہی ہے آج ہمارے سٹارٹ اپس ہو سیلپیٹ گروپس ہو یا سوچھتہ جیسے ساماجے کا بھیان ہو محلاؤں کی بھاگیداریوں اور بھومی کا دیش کی طاقت بن رہی ہے دیش نے سنکل پہ لیا ہے کہ جب ہم آدھا دی کے سوورت پورے کریں تب تک ہم بھارت کو بچھت بنا کر کے ہی رہیں گے بی جی پی مکھیالے میں پی امو دی نے کہا ہماری سرکار نے لگاتار محلاؤں ہوا آگے بڑھانے کا کام کیا پی ام نے کہا کہ سنسد میں اس بل کا سمرتھن کیا سبھی نے لیکن بل کا نام ناری شکتی وندن کیوں رکھا گیا اس پر بھی بپکش کو دکت ہوئی ہم نے مائلہ ہیت میں ہر ستر پر فیصلے لیے کسی کے راج نیتک سوارت کو مائلہ آرکھن کے سامنے دیوار نہیں بننے دیا جبکہ اس سے پہلے جب بھی یہ بیل سانسد میں آئے لیپا پوٹی ہوئی صرف نام درد کرائے گئے نشتھا پور وقت کبھی پریاست نہیں ہوا ناری کا اپن کرنے کا بھی پریاست کیا گیا میں تو کل بھی سب نے بوڑ تو دیا لیکن کچھ لوگوں کے اس بھی تکلیب تھی کہ ناری شکتی وندنہ شبد کیوں لائے تو کیا اس دیش کی ناری کو وندن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کیا ماتا و بہنوں کو پرنام کرنا چاہیے کہ نہیں بہنا چاہیے کیا ماتا و بہنوں کا گورو سممان بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے کیا ہم پروشوں کو اتنا ہنکار آ جائے ہماری راجلیٹی کی وچار دھانا کو اتنا ہنکار آ جائے کہ ہم ناری شکتی کی بندنہ شبد کا پروک کریں تو بھی کسی کے پیٹ پہ چوہے دوڑنے لگ جائے لیکن اب دیش کو آگے لے جانے کے لیے پورنا بحمت والی سرکار مجبوط سرکار نرنایت سرکار یہ بہت ہی آوشک ہے پی اے موڈی نے کہا بی جے پی لوگ تنتر میں تین دشک سے محلہ آرکشنڈ کے لیے پریاز کر رہی تھی اسی قانون کو پاس کروانے کے لیے کئی ارچنیں آئیں لیکن نیت صاف تھی اس لیے ہماری محنت پرنگ لائی بھارت کو وکست بنانے کے لیے محلہوں کو کھلا آسمان مل گیا ہے میرے پریبار جنوں لوگ تنتر میں محلہوں کے لیے اس قانون سے بی جے پی محلہوں کی بھاگی داری سے کے لیے تین دشک سے پریاز کر رہی یہ ہمارا کمیٹمنٹ تھا اور آج ہم نے اسے پورا کر دیا ہے محلہ آرکشنڈ سنشت کرانے والے اس قانون کی راہ میں ترہ ترہ کی باندھائیں تھی بسکوں پرانے اڑنگے تھے لیکن جب نیت پویتر ہوتی ہے پریانسوں میں پاردر چیتہ ہوتی ہے تو پریشانیوں کو پار کر کے بھی پرنام لاتی ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے کہ اس قانون کو صدن میں اتنا بیاپک سمرتن ملا نئے سانسد بھون میں پکس وپس کی سیماؤں سے اوپر اٹھ کر قریب قریب سب نے اس کے پکس میں ووٹ دیا میں اس کے لیے سبھی راجعیتک دلوں کا اور سبھی سانسد ساتھیوں کا بھی ابھی نندن کرتا میرے پریوار جنوں بھارت کو وکثت بنانے کے لیے آج بھارت کی ناری شکتی کو کھلا آسمان دینے کا یہ اوثر ہے آج دیش ماتاؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے آنے والی ہر ارچن کو دور کر رہا ہے اسی سوچ کے ساتھ بیٹے نو ورسوں میں ہم نے ماتاؤں بہنوں سے جڑی ہر بندیشوں کو توڑنے کا پریانس کیا ہماری سرکار نے ایک کے بعد ایک ایسی یوڈنائی بنائی ہے ایسے کارکم شروع کیے ہیں جس سے ہماری بہنوں کو سممان سمیدہ سرکشہ اور سمروطی کا جیون ملے کاغنگنستان صدر راہول گاندی نے مہیلہ آرکشن بل پر کئی سوال کڑے کیے ہیں راہول گاندی نے کہا کہ بی جے پی اس سے کب لاغو کرے گی یہ کسی کو نہیں پتا یہ قانون لاغو ہوگا بھی نہیں یہ بھی سچائی یہ ہے کہ مہیلہ آرکشن کو آج کیا جا سکتا ہے 33% آج جو سیٹس ہیں لوگ سبھا میں ویدان سبھا میں وہ مہیلہوں کو دی جا سکتے ہیں کوئی کوئی complicated ماملہ نہیں ہے مگر سرکار وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں سرکار نے یہ دیش کے سامنے رکھ دیا ہے مگر reality یہ ہے کہ implement آج سے دس سال بعد ہوگا یہ بھی نہیں معلوم کی ہوگا یا نہیں ہوگا تو ایک پرکار سے یہ distraction tactic ہے diversion tactic ہے diversion کس چیز سے ہو چیز سرکار سرکار سنٹر ہے جو ہندوستان کی سرکار کو چلاتا ہے cabinet secretary and secretaries اور اس میں میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھا پردھان منتری کہتے ہیں کہ وہ OBC کے لئے بہت کام کر رہے ہیں اگر پردھان منتری اتنا کام کر رہے ہیں تو 90 میں سے 90 لوگوں میں سے صرف تین لوگ OBC کمیونٹی سے کیوں ہیں بی جی پی مکھیالے میں بولے پارٹی کے دیکھ جیپ نڈا پی ایم او دینے محلاؤں کے سرشکتی کرن کے لئے بہت سے کام کیے سوچ بھارت بیان پی ایم آواز یوجنہ جیسی کئی یوجنہ شروع کی گئیں انہی یوجنہ کی ورلڈ ہیلت آگنیزیشن نے بھی تعریف کی نڈا نکار اب محلاؤں کو آرکشوں ملنا اعتحاس ایک پیسلہ ہے محلاؤں کے سرشکتی کرن کے لئے بہت سے کارکم چلا ہے میں ایک دو کارکم کا ذکر کروں گا سوچ بھارت اب یان جس میں بارہ کروڑ بہنوں کو آپ نے عزت گھر دیکھ کر کے جو ان کا عزت اور ان کی جیون کے ڈگنیٹی سے عزت کے ساتھ جینے کا جو راستہ آپ نے دکھایا جس کے لئے یونیسیف نے بھی آپ کیم چینجر کا کہہ ترشتی سے کہا یہ کیم چینجر تابط ہوا ہے اسی لاکھ بچوں کی جانے بچ رہی ہیں اس کو بھی ہم سب لوگ کو ڈھیان میں رکھ رکھ جائے اگر پردان منتری آواز یوزنہ کی بات کرے تو 79 پردان منتری آواز یوزنہ کی گرامین میں مہلاؤں کو ملی ہے یہ مہلاؤں کا سشکتی کرن ہوا اور World Health Organization نے کہا کہ ڈائری سے چار لاکھ بچوں کی جیون کی لیلہ بچی ہے اس کو بھی ہم کو دھیان میں رکھنا جائے اور کل کا آیتی چائی کے روح میں ہم سب کے سامنے آیا